پاکستان تحریک انصاف نے حکومت مہاں سنبھالی اور اپنے کیے گئے وعدے سوفار مہاں پر پورے کر رہے ہیں آج ہم نے دعوی دیئے سید سہیل آباز شاہ ایڈبوکیٹ کو جو کے لاؤ اینڈ ریوینیو مینسٹر ہیں گلگت بلتستان کے اسلام علیکم سلام بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور ان کے ساتھ سا سٹیو میں ہمارے ساتھ آج ہارٹ لائن میں میرے ساتھ ہی میزمان ہوں گے نویس ستی صاحب اسلام علیکم جعوید نور صاحب اسلام علیکم اور حق نواز جلانی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یقینا سید جعفر شاہ صاحب کی اچانک وفات کی وجہ سے وہاں پر ہونے والے جو انتخابات تھے ہلکہ تین کے گلگت بلتستان کے وہ ڈیلے بھی ہوئے ڈیلے کا شکار ہوئے اور اس کے بعد آپ نے وہ انتخاب جیتنے کے بعد سوہیل عباد شاہ صاحب نہ صرف ماہا پر باقاعدہ طور پر جیت یا فتح حاصل کی اور اب ایک بہت اہم بلکہ دو انتہائی اہم منسٹریز قانون کے حوالے سے بھی ریونیو کے حوالے سے بھی آپ کے پاس آئی اس وقت کیا چیلنجز ترپیش ہیں گلگت بلتستان میں آپ سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ آمدو کیا چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں گلگت بلتستان کے ابھی نئی گورمنٹ بنی ہے ہمیں دو تین مہینے ابھی ہوئے ہیں لیکن ابھی جو وعدے ہماری گورمنٹ نے وفاق سے ہمارا ساتھ کیے تھے ابوری صوبے کے حوالے سے تو وہ ابھی ان کا پہلی سیڑھی ہم نے ابور کر لی ہے اس حوالے سے صوبائی اسمبلی نے اپنی طرف سے جو ریزولیشن پاس کر کے ابھی فیڈل کو بھیجی ہے تو امید ہے انشاءاللہ اس پہ تو کام سٹارٹ ہو جائے گا اور اس حوالے سے ابھی کل کی بات ہے پارلیمانی امور کے ہمارے فیڈل منسٹر بابر آوان صاحب اور سپیکر اسدکیتر صاحب کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اس حوالے سے تو اس میں انہوں نے کمیٹی ایک پارلیمنٹ کی بنانے کے حوالے سے بہت اچھی پیشرفت ہوئی ہے تو امید ہے کہ وہ کمیٹی بھی بنے گی اور چیئرمنٹ سینٹ صاحب جو ہیں ہمارے سادک سنجرانی صاحب انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے کہ پہلے سینٹ کی ایک کمیٹی بنے گی اس حوالے سے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم سینٹ سے پہلے یہ قرآدات پاس کریں گے اور پھر نیشنی اسمبلی میں بھی جوا دیں گے جی سویر با صاحب آپ گلگت بلتستان کو ایک صوبہ بنائی جائے تھی اس کی ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی اور اس حصے میں جو گلگت بلتستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے کیا متفقہ کرادات پیش کی اور اس کیا سب کا اتفاق رائے تھا بلکل ایسا تھا یہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے ستر سالوں سے جو ہماری محرومیاں تھی لوگوں کا یہی متعلقہ تھا کہ ہمیں پاکستان کے جو آئین ہے اس کے اندر ہمیں شامل کیا جائے تاکہ ہم بھی فرس کلاس شہری ہو جائیں پاکستان کے اور اس حوالے سے پہلی جو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ گلگت بلتستان کو جو ایک پیکیج ملا تھا 2009 میں وہ بھی سید جعفر شاہ صاحب نے یہاں پر پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ میں انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا تو اسی کے تحت گلگت بلتستان کو پہلی بار وزیر آلہ اور گورننشپ کی پوسٹ ملی اسمبلی کے اکٹیارات میں اضافہ ہوا سر سیاحت کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا گلگت بلتستان کو ایک بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اور پھر وفاقی حکومت کی بھی پولیسی ہے وزیراعظم عمران خان کا ویشن یہ ہے کہ سیاحت کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے اس حوالے سے آپ کی جو حکومت ہے وہ کیا اقدامات اٹھا رہی ہیں اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ کو ابھی تین مہینے ہوئے ہیں لیکن ہم نے آتے ہی جی بی کی گورنمنٹ نے پہلے یہاں پر سیزنل ٹوریزم ہوتی تھی تو ابھی گورنمنٹ نے آتے ہی ونٹر ٹوریزم کے حوالے سے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں آتے ساتھ ہی تو اس حوالے سے ریسنڈی نلتر میں بہت اچھا ہوگا ہم وہ ونٹر ٹوریزم کو فروک دینے کے حوالے سے اس کی چیمپینشپ ہوئی تو ابھی ہمارا جو نیکسٹ یئر کا کیلنڈر ہے اس میں دیویسائی استور کے کچھ اریاز ہیں ان میں بھی یہ چیزیں کرنے کا تاکہ یہ ٹوریزم پورا سالہ سال چلے یہ سیزنل نہ ہو سالہ سال چلے گا تو ہمیں ریونیو میں بھی بہت اضافہ ہو جائے گا ہم جو ڈیپینڈنٹ ہیں اس میں وفاق سے تو امید ہے کہ یہ ہمارے لئے ایک بڑا بھی سورس ہے تو ہمیں اس میں کامیابی ملتی ہے تو یہ بہت اچھا اقدام ہوگا ہمارے لئے ملکل سویلوبہ صاحب ہمیں کیونکہ وہاں پر اس سے پہلے بھی گلگت بلستان کی الیکشن کو کور کرنے کا موقع ملا اور سید جعفر شاہ ان کا انٹرویو بھی ہم نے کیا تھا ان کا جو ایک خواب تھا گلگت بلستان کی عوام کے لئے وہ ایک تو جو آپ نے بتائیے کہ ونٹر ٹوئزم بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے اس سے پہلے گلگت بلستان کو سرس سمر کی حد تک ہی لوگ جاتے تھے یہ بڑی خوش قسمت ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کی حوالے سے کہ دنیا کے جو سب سے اونچا اگر پولو گراؤنڈ کہیں تو وہ بھی گلگت بلستان ہے ای ٹی ایم وہ بھی گلگت بلستان سے اور اس کے ساتھ ہم اگر بات کریں تو کے ٹو جو دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ہے اور ابھی ست بارہ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے سامنے ایک خوبصورت گلگت بلستان ہے اور سب سے بڑھ کر ہمیں جو دیکھنے کو ملا وہاں دس ڈیسٹرنٹ جو ڈیسٹرکس تھے مختلف لینگویجز تھی وہ ایک کلچر ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کے دوسرے ایڈیاز میں شاید اس طرح کا نہیں ہے تو یہ جو ٹورزم کا اس وقت ویجن ہے وزریعظم کا بھی اور وزریعظم نے آپ نے دیکھا کہ وہ الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے اور الیکشن کے بعد بھی انہوں نے وزٹ کیے گلگت بلستان میں تو ٹورزم پہ کس حد تک یہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ صوبے کے بعد دیفنیٹل ٹورزم میں آپ کا مین جو ہوگا کیونکہ ریونیو کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ٹورزم کے حوالے سے وزیعظم صاحب کا ویجن تو پورے پاکستان میں ہے ہمارے چیف مینسٹر صاحب خالد کھرشید صاحب بھی اس حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں ان کے سی ایم صاحب سے جو بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ان کا جو پریریر جو ان کا تھا اس میں ٹوری زمین تھا تو اس میں انہوں نے ابھی ایک تو ان کا بڑا پلان چل رہا ہے ہمیں امید ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو جائے گا اس میں یہ ہوم بیسٹ جو گیسٹ کے لیے انہوں نے الگ سے روم بنانے کے لیے ہر ایریاز میں کیونکہ ہوتلنگ کی بہت زیادہ کمی ہے دور تراز کا ایریاز ایکسس نہیں ہے تو اس حوالے سے ابھی روڈ انفرسٹرکچر میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تو ابھی ایک گلگت بلدستان کو تقریباً ڈائیک حرب کا کوئی پیکج مل رہا ہے تو امید ہے اس میں ٹوریزم کے حوالے سے بھی انفرسٹرکچر کے حوالے سے بہت زیادہ ڈویلیمنٹ ہوگی اور اس میں جو بنیادی مسائل اکثر جی بی کے حوالے سے کنسیڈر کیا جاتے ہیں جیسے کہ صحت کے مسائل ہیں اس کے ساست وہاں پر بجلی کی قیلت ہے توانائی کے حوالے سے صاف پانی کے مسائل یوں تو اگر کہا جائے جی بی کو تو جھرنوں کا دریاؤں کا نہروں کا شہر کا حال لاتا ہے اور ہر جگہ پر ہمیں پانی اور خوبصورت چشم دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ مسائل اپنی جگہ پر برقرار ہیں تو ان کے حوالے سے کیا سٹریجی یا پولیسی جو ہے اس حوالے سے پاور تو ہمارے پاس پانی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس جو پوٹینچل ہے بجلی بنانے کا وہ تو اب سب واقف ہیں کہ اس میں ایٹی تھاؤزن سکسٹی تھاؤزن سیبو فیزیبیلٹیز بنی ہوئی ہیں رن آب دا ریور پہ پروجیکٹس بنانے کے حوالے سے اس حوالے سے ابھی ریسنڈلی ہنزل پاور پروجیکٹ جو تھرٹی میگا وارٹ ہے اس کا ٹینڈر بھی ہوا ہے تو ابھی وہ انشاءاللہ وہ ابھی ایگزیکویشن کے مراحل میں ہے تو وہ بھی ایگزیکویٹ ہو جائے گا تو پاور پولیسی ہماری نہیں ہونے کے ویے سے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے وہ ہمارا جی بی کا نہیں ہے تو اس حوالے سے انویسٹرز کو لانا اور انویسٹرز تیار ہیں تو ہمیں امید ہے کہ یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہمارے وزیراعظم صاحب اس حوالے سے بھی اچھے اقدامات کریں گے کہ ہم خودکفیل ہو جائیں بلکہ خودکفیل تو ہم آگے بھی بھی لی سیل کر سکتے ہیں پورے پاکستان کو انویسٹرز بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں لیکن یہ پاور پولیسی کی وجہ سے تھوڑے سے ہمیں مسائل ترپیش ہیں جس طرح سے گلگت بلدستان کا ذکر کریں تو فنڈز کے حوالے سے سارا انحصار وفاق پر ہے تو اس کے لئے ریونی جنریٹ کرنے کے حوالے سے جو کہ آپ نیسٹر بھی ہیں تو کیا فیچر پلان ہے کون کون سے شعبے ہیں انویسٹرز موجود ہیں ہمارا بورڈر اس کے ساتھ الگتا ہے چائنے کے ساتھ ہمارا ڈرائی پورٹ ہے سو تو یہ ہمارا بہت زیادہ بڑے رسورسز ہیں اگر ہم ان پر کام کریں گے تو یہ ہی ہمارے لیے ریونی جنریٹ کر سکتے ہیں ابھی تو ہمارا اس سچ کوئی کام نہیں ہوا اس حوالے سے تو اس وجہ سے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں فیڈرل پر تو انشاءاللہ یہ گورنمنٹ بہت اس حوالے سے وہ ہے کہ جلد جلد ہم خود کفیل ہو جائیں کیونکہ یہاں ہماری ایک پوسٹ بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ فیڈرل میں آتی ہے فیڈرل فانانس سے وہ پوسٹ کروانی ہوتی ہے تو بہت مسائل کا ہمیں یقیناً قدرتی وسائل سے تو آپ مالا مال ہیں لیکن جو وسائل ہیں ان کی صحیح ترتیب اور استعمال اس کے حوالے سے آپ سٹرٹیجز کام کریں گے سر وسائل کی جب بات ہوتی ہے تو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے گل کے پلستان کی جب بات ہوتی ہے وہاں پر سنا ہے کہ قیمتی پتر بہت زیادہ موجود ہے اور اس حوالے سے دنیا میں بھی اس کی کافی مانگ ہیں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں اس حوالے سے آپ لوگ کوئی پولیسی ہے کہ دوسرے ممالک کو بھی برابط کی جائے وفاق کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بات چید نہیں ہے بالکل ابھی مائننگ اور مینرلز کے حوالے سے کام جاری ہے اس حوالے سے ایک پولیسی آلڑی بنی بھی ہوئی ہے اس میں کچھ فلاوز ہیں تو وہ بھی ہم دور کرنے کی ابھی ہماری سوچ ہے کہ ہم اس کو جرز جیدہ آسان بنائیں اور لوکل لوگوں کو اس میں انوالڈ کریں تاکہ وہاں کی محیشت انہام سو لوکل لوگ اس میں انوالڈ ہوں گے تو ظاہر ہے وہ پیسہ ہمارے جیبے میں ہی رہے گا اور لوگ آلڑی کیونکہ ہمارے لوگ سارے سرکاری ملازمت پر ڈیپنڈنٹ ہیں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر وہاں ہے نہیں انڈسٹریز بالکل بھی نہیں ہیں جتنی بھی جو ہماری ریکروٹمنٹ ہوتی وہ بس سرکاری دور میں ہی ہوتی ہے ابھی ریسنٹلی ہمارے پولیس میں کچھ پوسٹ آئے وے تھے سیونٹی پلس میں تو اس میں سکس تھاؤزن پلس ادھر اپلیکیشنز گئی ہیں سیون تھاؤزن تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انیمپلائیمنٹ اور یہ بہت سے ایشیوز ہیں تو اس حوالے سے مائننگ اور منرلز کے حوالے پہ توجہ دینے کی ضرور ہے تو انشانلہ یہ گورنمنٹ اس پہ توجہ دے گی تو اس کے ساتھ یہ بھی ایک سوال بلتا ہے کہ جو پرویٹ ادارے ہیں جس طرح دوسرے صحبے میں کام کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو پرویٹ ادارے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو جوبز کرتے ہیں سرکاری ادارے نہیں کرتے ہیں بلکہ پرویٹ ادارے کرتے ہیں ہوتلز کی جس طرح ہم نے بات کی صحابت کے حوالے سے تو پرویٹ اداروں کے ساتھ کوئی باتشیت ہو رہی ہے ان کو کوئی سہولت دینے کے لیے کہ ٹکسس دوسری سہولات کہ وہ وہاں پر ادارے قائم کریں ہوتلز بنائیں لوگ آئیں بلکل اس حوالے سے بھی سی ایم صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر پی 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 موڈ میں دیفرنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے وہ پیپر ورکنگ ابھی جاری ہے تو ہمیں امید ہے کہ یہ بھی میچور ہو جائیں گی کیونکہ سی ایم صاحب اس حوالے سے خود بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں کہ ہمارا ریویون جنگریٹ ہم خود کریں تو امید ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی ہم جا رہے ہیں ابھی جی بی میں ابھی ٹیلی ہیلتھ کے حوالے سے بھی کام سی ایم صاحب کا ایک ویجن ہے کہ ٹیلی ہیلتھ پہ ہم دور دراز ایریاز میں اس پہ ذریعہ ٹیلی فون کے ذریعہ ڈاکٹرز کو ایڈوائز دیں مریض کو ادھر سیدر لانا ہے جو کہ خاص طور پر وہاں کی خواتین کیلئے بہتر جو ہے وہ قدم ہو سکتا ہے بلکل سوئل صاحب اگر اس میں ہم دیکھیں تو جب بھی سی پیک کی بات کی جاتی ہے کوریڈور کی بات کی جاتی ہے تو دیفنیٹلی گلگت بلتستان یہ وہ خطہ ہے اگر ہم سست بارڈر کی بات کریں سست پورٹ کی بات کریں وہاں سے لے کے 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 ایچ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب کیونکہ ہم اگر بات کریں شاہ صاحب کی تو انہوں نے ایک اس پہ باقائے طور پر پلین وہ رکھتے تھے کہ ہم بہت سی ٹنل نکالنے کے بعد بڑا جو راستہ ہے بہت مختصر ہو جائے گا اور اس سے جو ایک راستہ ہے اس وقت یعنی فاصلہ جو ہوں بہت کام ہو جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوریڈور دائرہ ایک طرف جو سی پیک کوریڈور ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ریوینیو میں بڑے جو ہے نا اٹرنیٹ روٹ کے حوالے سے بھی شنٹر پاس کا چل رہا ہے ہماری اس میں ابھی جو میں پیکج کے آپ کو بتا رہا تھا اس میں بھی شنٹر پاس کا ذکر ہے اس میں جو اسطور سے ہوتے ہوئے کشمیہ ٹچ کرے گا اور اس سے بہت زیادہ فاصلہ کم ہوگا ایک دوسرا روٹ بھی ہے وہ شگر تھنگ سے سکاردو سے وہ بھی آکے اسطور ٹچ ہوگے وہ بھی بہت سکاردو والوں کے لئے بہت شارٹ ہوگا اس حوالے سے اٹرنیٹ روٹ بلکہ ایک اور بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ ایک شگر سے ہمارا ایک دسٹرک ہے شگر وہاں سے چائنے کے لئے بھی ایک روٹ ٹچ ہو رہا ہے اٹرنیٹ روٹ میں بھی اگر سی پیک فل فلچ ہو جاتا ہے تو اس میں اٹرنیٹ روٹ وہ والا یوز ہو سکے کیونکہ یہ روٹ بہت چھوتا ہے اور وہ پہاڑی بہت زیادہ علاقہ ہے تو اس پہ اس کو بڑا کرنا اور اس میں تھوڑی دشواری بھی پیش آسکتے لیکن وہ ایریا زیادہ فیزبل تو سی پیک کے حوالے سے جو گلگت بلدستان کی عوام کو کس طرح کے مواقع ان کے لئے موجود ہیں یا مزید مواقع جو ہے پیدا کی جائے سکتے ہیں فیلحال تو اس سچ ہمیں ابھی کچھ پروجیکٹس سی پیک کے تحت ہمیں دیے جا رہے ہیں جس میں گزر کے جو چترال ایکسپریس وے ہے وہ اس میں شامل ہے ابھی شونٹر ٹانل جو میں نے بتایا وہ بھی اسی میں شامل ہے اور میڈیکل کالیج ہیں ہمارے گلگت اور بلدستان میں وہ بھی سی پیک کا حصہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اسی سی پیک کا حصہ ہیں اسی میں ہمیں جی بی میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو مواقع ہمیں امید ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو ملیں گے اس سے بے روزگاری کے خاتمہ ہوگا اور ٹوریزم کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا روزگاری کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا تو یوت کی جو مسائل ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ابھی وہاں پہ ایک پوسٹ پر سات ہزار لوگ گئے اس کے علاوہ بھی کئی طرح کی پرابلمز ہم نے دیکھا جیسے ان کی ایڈمیشنز ہیں وہاں پر بڑی یونیورسٹیز کا جو قیام ہے وہاں تک جانا پھر دور دراز علاقوں کے جو سٹورنٹس ہیں یا طلبہ ہیں ان کا ان علاقوں تک پہنچنا کافی دشوار ہو جاتا ان کے لئے تو ان کے لئے کیا آسانیاں ہیں کیا اس حوالے سے وفات میں کوئی بات کی جاری ہے کہ یہاں پر ان کو ایک باقادہ جو ہے وہ ریپیزنٹیشن دی جائے ان کے لئے نشستیں جو ہیں وہ مختص کی جائیں اس طرح کی کوئی آپ کی پلان میں اس وقت ہے کہاں بلکل پہلے ہمارے باس کا ریکرمنٹ انٹریشن یونیورسٹی صرف ایک یونیورسٹی تھی ہماری پھر بلتستان یونیورسٹی بنی دو یونیورسٹی ہوئی ہیں اور اب بھی سی ایم صاحب کا ریسن ڈی یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ ایک امو یو بھی میں خیال سے سائن ہو گیا ہے تو اس حوالے سے یونیورسٹی آف لاہور بھی ایک کیمپس جی بی میں بنانے جا رہا ہے اور یونیورسٹی آف ایکڈی کلچر فیصلہ باد ان کی بھی بات چل رہی ہے کہ وہ بلتستان میں ایک کیمپس دیں گے تو اس حوالے سے ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہمیں امید ہے کہ بہت انشاءاللہ اس گورنمنٹ میں کام ہوگا لوگوں کو سہولیات ملیں گے ان کے ادھر ہی ملیں گے ایک ویجن اور پلاننگ آپ کے سامنے موجود ہے اس پر سبیل صاحب ایک تو یہ کہ سیاحت کے حوالے سے بہت زیادہ گنجائش موجود ہے بلتستان میں تو کیا توقع کر رہے ہیں روہ برس کتنے سہیہ آئیں گے ان کے لئے کیا سہولیات ہیں اور اس سے ہٹکے ایک اور چیز کے جہاں پر ہم مختلف ظاہرے کے اپنے جس طرح ملٹ کے لئے بات کرتے ہیں صوبے کے لئے بات کرتے ہیں تو آپ پلان کرتے ہیں عام آدمی پر جس طرح ہم زندگی میں پلان کرتے ہیں آئندہ کے لئے ایک سال کے لئے پانچ سال کے لئے دس برس کے لئے آپ لوگ ان کو ایسا پلان کیا آئندہ کہ آپ بلتستان کو آئندہ دس برس کے بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں توریزم کے حوالے سے ہمیں امید ہے اس بار پچھلی بار دس سے پندرہ لاکھ لوکل ٹوریسٹ آئے تھے کہ کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنل ہمارا اتنا زیادہ وہ نہیں ہو سکا تو ابھی ریسنٹلی ابھی میں بلکہ اس حوالے سے میں ہمارے علی سب پا رہے ہوں جو اس میں کے ٹو میں ایکسپیڈیشن کی دوران ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس پر میں ان کو خراج اتسین بھی پیش کرنا چاہوں گا انہوں کی وجہ سے پورے گلگت بلتستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا نہ صرف گلگت بلتستان کا ہوا بلکہ پورے پاکستان کا ایک نام روشن ہوا انہوں نے روشن کر کے گئے ہیں تو اس حوالے سے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے بیٹے کو ملازمت دی ہے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے اور تھری میلین کا ایک پیکج ان کو کیش میں دیا گیا ہے تو اس حوالے سے ان کو بیٹے کو جی بی کیبنٹ میں یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ ان کے بیٹے کو ہم نیپال یا جہاں وہ جانا چاہتے ہیں ٹریننگ کے لیے تو وہ جائیں گے واپس آ کے اس حوالے سے ایک انسٹیوشن بھی ہم بنا رہے ہیں جی بی میں مانٹیننگ انسٹیوشن تو جس میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی تو اس میں ان کو امید ہے کہ وہ ساجد سپارا جو ہیں ان کو از اینسٹرکٹر لیں گے آپ نے چونکہ مانٹینئرز کا ذکر کیا ہے ہم سمینہ بیک کو نہیں بھول سکتے یہاں پر یقیناً ایک بہت بڑا اور رول موڈل ہیں وہ خواتین کے لیے جی بی کی خاص طور پر ہنزہ کی اگر بات کرتے چلیں تو ہنزہی خواتین یا ہنزہ سے تعلق اکنے والی خواتین ہمیں نہ صرف زندگی کی مختلف شعبوں میں بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں تعلیم کے حوالے سے بھی ہمیں ان کا ریشو کافی بہتر دکھائی دیتا ہے لیکن اگر ہم دیگر حصوں کی بات کرتے چلیں تو وہاں ہمیں نہ صرف ملازمتوں میں خواتین کم دکھائی دیتی ہیں اسی طریقے سے تعلیم کے حوالے سے بھی وہ ہمیں کچھ حصے ایسے ہیں جو خاص پسپاندہ دکھائی دیتے ہیں اور پھر صحت کے جو معاملات ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ای ہلتھ جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے گا ٹیلی ہلتھ کے اوپر لیکن ابھی جو وہاں کی صورتحال ہے اس کو فل فور جو ہے حل کرنے کے حوالے سے کیونکہ کچھ جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ لئے ڈاکٹرز کی جو ہے وہ سہولیات جو پیشنٹس ہیں آپ کے ان کو یہاں کے مختلف ہاسپٹلز کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے تو کیا فوری طور پر کوئی ایسا منصوبہ صحت کے حوالے سے بچوں کی اور خواتین کی زرغور ہے اس حوالے سے ایک کمیٹی بنی ہے ہیلتھ ریفارمز کمیٹی جس میں ہیلتھ ہیں اور ہمارے منسٹر صاحبان ہیں تو ایک ریفارمز کمیٹی بنی ہے جس نے ایک ٹائم سی ایم صاحب نے ان کو دیا ہے کہ گلگل کے جو ڈی ایس کیوں سے ہر ڈسٹک کے دس ڈسٹک کے تو وہ فولی فنکشنل نہیں ہے کسی میں کوئی کسی ڈاکٹر کی کمی ہے ایون کسی میں ایم 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 بھی کچھ بھی نہیں ہے بس بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں تو انہوں نے ابھی یکم جون تک کا ان کو ایلٹی میٹم دیا ہے کہ آپ فنکشنل کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی جو ڈسپنسریز ہمارے بی ایچ ایوز ہیں وہ سارے بھی فنکشنل ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے بھی ڈاکٹرز ابھی سیٹیں جو وفاق سے اور پنجاب میں وہ پڑھ کے آ رہے ہیں تو فارق ہو کے ابھی ڈاکٹرز کی تعداد بھی ہماری کافی زیادہ ہو گئی ہے تو ان کے رکرورٹمنٹ کہ ان کو ملازمت دینے کے حوالے سے بھی جی بی گورنمنٹ کافی سنجیدہ ہے پچھلی بار ایک ایک لا کے ان کو پکہ کیا ہے تو ابھی اس حوالے سے بھی بات چل رہی ہے ان کے ساتھ کہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پکی ملازمت دی جائے جی بی میں ماضی کی حکومتوں کے نصف دیکھیں تو آپ کی حکومت جو آئی ہے اس کے حصے کام بہت زیادہ آیا ہے اور چیلنجز اس وقت بہت زیادہ ہیں بلکل بہت زیادہ چیلنجز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے ایڈیوکیشن کے حوالے سے بلڈنگز ہماری بنی ہوئی ہیں دو ہزار پانچ کی پی سی فور ایک بھی منظور نہیں ہوا بلڈنگز بس بنی ہیں تالے لگے ہوئے پیسے لگے ہوئے تو اس حوالے سے سی ایم صاحب نے جو پہلے یہاں پر پرائم میسٹر صاحب کی ساتھ ملاقات ہی انہوں نے یہی ایشیو ریس کیا کہ ہمارے پاس بلڈنگز تو ہیں لیکن اندر ہیمن ریسورس کی بہت زیادہ کمی ہے تو اس حوالے سے کیونکہ ہمارا جو پوسٹ کریشن کا معاملہ ہے وہ فیڈرل سے ہوتا ہے تو یہ فیڈرل ہی ہمیں پوسٹ کریشن کی دے سکتا ہے اپروول تو اس حوالے سے سی ایم صاحب کافی اپٹمسٹک ہیں کہ کچھ چمیں اس حوالے سے ملیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جی بھی جو ہے وہ سیف ہینڈز میں اور ہمارے صاحب موجود ہیں سید سویل عباس ایڈوکیٹ جو کہ گلگت بلتستان کے منسٹر لاؤ بھی ہیں اور ریوی نیو بھی ہیں اور دونوں بڑے اہم اس وقت عوضے ان کے پاس ہیں ریسپانسپیٹی ان کے پاس ہے اور اگر میں اب ان کے بتاتا چلوں کہ ان کے جو فادر تھے انہوں نے ماشاءاللہ گلگت بلتستان میں ایک بڑا نام تھا ان کا اور دوہزار نو سے لے کر اگر ہم دیکھیں اس کے بعد سے جتنی بھی مختلف طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں حکومتی سطح پر بھی اس میں بھی بڑا ان کا اہم رون رہا ہے سویل صاحب ظاہر آپ بہت بڑے خواب دیکھے تھے شاہ صاحب نے کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگ رہا تھا کہ جو انہوں نے کی ہو اور اب آپ کو یاد آ رہی ہو کہ اس پہ آپ نے کام کرنا ہے جی بالکل ان کا سب سے بڑا خواب تو یہ نہیں تھا اب ابوری آئینی صوبہ تو وہ ابھی الحمدللہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے تو یہ سب سے بڑا خواب ان کا پورا ہونے جا رہا ہے اور دوسرا جو روٹس کے حوالے سے ان کا ایک تھا کہ گلگت بلتستان کے ہیلتھ میں ایشیوز ہیں ایڈکیشن میں ایشیوز ہیں تو ہمیں ایکسس یہاں پنڈی اسلام آباد پنجاب تک جتنی مقتصر ہو تو وہ لوگوں کی سہولت ہو سکتی تھی تو اس حوالے سے بھی شونٹر ٹرنل اور بابوسر ٹاپ کے حوالے سے بھی بات چیز چل رہی ہے تو الحمدللہ ان کا جو ویجن تھا وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم پورا امید ہیں کہ ان کا جو بھی ویجن تھا اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور آگے بھی چلیں گے جو جو لوگوں کو ان کا ایک ویجن تو یہ تھا کہ لوگوں کو ریلیف ملے کسی بھی حوالے سے علاقے میں کرپشن نہ ہو وہ واحد میرے خیال میں جی بی میں سیاستدان ہیں جن کو کوئی کرپشن کا اب تک کوئی دہا کوئی کیا نہیں سکتا ہے کہ وہ کرپشن کے حوالے سے کبھی کسی نے کوئی الفاظ سر میں لائن آرڈر کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا صورتحال ہے میں نے سنا ہے کہ وہاں پر کرائم جو ریٹ ہے بلکل زیرو اگر نہیں ہے تو ون پر چڑھیں نان میں فیصد امن ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ ہمارے جو پروگرام پورے پاکستان میں سنا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سے جو وہاں پر ایکسپیرینس ہے ہمارے دوسرے جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں تاکہ پولیس کا روئیہ اور یہ چیزیں بھی بہتر ہوں اس حوالے سے تو جو کرائم ریٹ گلگٹ سے کچھ ڈکسٹکس میں تو ابھی بھی زیرو ہی ہے کوئی ایف آئی آر وہاں درج نہیں ہوتی لیکن ابھی شہر میں آبادی بھڑی ہے تو گلگٹ سٹی میں اور جو دیگر ہماری سٹیز اس میں ایک تو ون ٹو پرسنٹ کرائم ریٹ ابھی آ رہا ہے ایک دو ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں اس کی بیسک وجہ وہاں کی لٹرسی ریٹ ہے اس میں نائنٹی پلس ہماری لٹرسی ریٹ ہے تو لوگ پڑے لکھے ہیں ان کو پتا ہے اچھے برے کا اس تمیز کا پتا ہے پولیس ہماری بہت کاپریٹو ہے یہاں سے جو بھی ٹوریسٹ آتے ہیں وہ ان سے آپ کبھی انٹریو لیں وہ جی بھی پولیس کی ہر وقت تعریف کریں گے اگر ان کو راستے موبائل مل جاتا ہے تو وہ بھی اپنے پاس رکھ کے جب تک جن کا ہون تک نہ پہنچائیں کوئی رقم ملتی ہے وہ بھی جی بی کے پولیس اس حوالے سے سوچل میڈیا پہ میڈیا پہ ایون ایڈوٹائز تک آ جاتے ہیں کہ یہ کچھ رقم ہمیں ملی ہے تو یہ پولیس کا بھی اس میں بہت زیادہ رول ہے پولیس بھی بہت اچھی ہے ہماری کوپریٹو ہے لوگوں کے ساتھ اور زیادہ جرگر سسٹم بھی ہے وہ ایڈوکیٹڈ ہیں اس وجہ سے کرائم ریٹ بہت کم ہے کسی بھی اسمبلی کا یا پارلیمان کا بنیادی کام جو ہے قانون سازی ہے جی بی اسمبلی جو ہے اس میں کون سے مزید آپ قوانین بنا رہے ہیں اور خاصر پہ ظاہر ہے کہ جہاں سیاحت کی ہم بات کرتے ہیں تو پورے ملک سے دنیا بھر سے لوگ آئیں گے وہاں پہ اس پہ محولیات بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں محولیات بھی بڑا مسئلہ خاص طور پہ تحریک انصاف کا ذکر کریں تو وزیراعظم مرمان خان بھی اس پہ زور دے رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی کر رہے ہیں اور یہ کہ جہاں سیاہ آئیں گے ان کا آپ سہولتے دیں گے تو محولیات کی بہتری کیا کیا ہے بلکل اس حوالے سے ہم ایکو ٹوریزم کی طرف جا رہے ہیں ہم تو محولیات کے تحافظ کے لیے جو جو قانون سازی درکار ہے ریسنٹلی ہمارے دو پارک بنے ہیں بہت زیادہ نیشنل دو بڑے بہت بڑے پارک ہیں نیشنل پارک کا درجہ دیا ہے ان کو یہ بھی انوارمنٹ کو تحافظ دینے کے لیے ایک ننگا پربت ہے اور دوسرا ہمالیاں نیشنل پارک ہیں یہ کستور اور دیامر دیویجن میں یہ دونوں پارک بن گئے ہیں آل لیڈی ہمارے پاس سینٹر کلاکروم نیشنل پارک تھا اور کھنجراب پارک تھا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے گورنمنٹ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں لوگوں کو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کھنجراب ہمارا جو پاک ہے اس کی انٹری فی ہے جو بھی جاتا ہے میں نے کہاں ابھی ففٹی تھی اس سے کوئی بڑا دی گئی ہو تو اس سے مدب تقریباً کروڑ سے اوپر لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں وہ جو ہماری وہاں کے لوگ ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہم لوکل کمیونٹی کی اگر بات کرتے چلیں تو یقیناً ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا تو ایک اہم جزف ہے ہی لیکن اس کے ساتھ عام آدمی کو خود کفیل بنانے کے حوالے سے مختلف قسم کی ٹریننگز بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں جیسے ٹورزم کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اگر گھر کی خواتین کو مختلف قسم کی ٹریننگ یا کورسز یا اس طرح کے سیشنز جو ہیں ان کو آفر کیے جائیں تو وہ آنے والے وقت میں ریونیو جنریشن کے حوالے سے بھی ایک بڑا سالیڈ جو ہے وہ پوائنٹ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پڑا لکھا جی بی اور خوشحال جی بی کا امیج جو ہے وہ باہر جائے گا تو اس حوالے سے بھی کیا کچھ کام ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی نیوٹیک سے بہت زیادہ وہ ہے دس ہزار کے تقریباً اپلیکیشنز نیوٹیک کو گئی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ جو ہیں چیزوں میں ٹریننگ کے حوالے سے تری ٹو سکس پنس کی جس میں وکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں اور ادر جو ہیں پلمبرنگ اور الیکٹریشنز کی ٹریننگز ہوئی ہیں ساری چیزیں وہ نیوٹیک ہمیں دے رہا ہے اس کے بھی پیپر ورگ ابھی اپلیکیشنز سکرٹنائز ہو رہی ہیں تو یہ ایکزیکوشن کے مراحل میں ہے تو بیدن امنت یہ سینٹرز قائم ہو جائیں گے جس سے بہت سے زیادہ لوگ ٹریننگ ہو جائیں گے اچھا اگر ہم اوورال بات کرنے کے ایک منسٹری آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں اور چاروں صوبوں کی بات کریں تو وہاں پر رائٹ ٹو انفرمیشن موجود ہے گلکت بلتستان میں ظاہر آپ کی حکومت ابھی آئی ہے اور آپ منسٹری بھی دیکھ رہے ہیں آپ خود ایڈوکیٹ ہیں تو اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل ابزوربر نیٹورک نے بھی کام کیا ہے کہ وہاں پر رائٹ ٹو انفرمیشن کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں اور کیا آنے والے دنوں میں وہاں پر رائٹ ٹو انفرمیشن ہوگا بلکل ہوگا یہ انیشیٹیوی پاکستان طریق انصاف نے لیا تھا پہلے کے پی کے میں تو سب سے پہلے جو رائٹ ٹو انفرمیشن ایک تھا وہ کے پی کے میں بننا رائٹ ٹو گورنمنٹ ہے اس حوالے سے ہم آپ کی اسیسیشن ہے گلوبل اس سے بھی ہم بات کریں گے جو جو ہم رائٹ ٹو انفرمیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کر سکتی ہے صحیح تو اس حوالے سے انشاءاللہ بھرپور یہ جو لوگوں کے سہولت ہے یہ رائٹ لوگوں کا رائٹ ہے یہ اس کو ہم گورنمنٹ روک نہیں سکتی تو اس حوالے سے اس کو ہم بہت جلد اسمبلی میں ٹیبل کریں گے اس بل کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں آیا ہم انالوجیز فالو کریں دیگر پروینسز کی یا ہم ہم خود سے اپنا کوئی ڈراف کرنا ہے کوورٹ نائنٹین اس وقت ہم کریں دیکھیں تھرڈ لیئر اس وقت موجود ہے گلگت بلتستان کی اس وقت موجودہ صورتیال کیا ہے اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ یئر میں بھی گلگت بلتستان میں کیونکہ اس میکسیمم جو ریوینیو یا لوکل جو انڈسٹری ہے وہ ٹورزم پر منحصر ہے تو اس دفعہ آنے والے کیونکہ اب کہا جا رہا ہے رمضان ہے رمضان کے بعد عید کے بعد سے لانگ ٹائم ہوگا اس وقت پانچھے ماہ ہوں گے جو پیک ہوتے ہیں ٹورزم کے لیے کیا اس کے حوالے سے کوئی سپیشل احتمال کی جارہی ہے بلکل اس حوالے سے بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ہم ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ ہے اس کو کمپلسری بینڈیٹری قرار دیں یا پھر جو ٹیسٹ ہے کورونا کا وہ کروا کے کوئی ریپورٹ لے کے ٹوریسٹ اندر انٹر ہو سکے تو گورنمنٹ اس حوالے سے بہت سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے کیونکہ ٹورزم کو بوسٹ کر کے پھر علاقے کے ہوں گورنٹ تو نہیں لانا اس حوالے سے ٹورزم بھی بوسٹ ہو علاقہ بھی محفوظ رہے تو اس حوالے سے اقدامات گورنمنٹ کر رہی ہے اچھے چونکہ یہ نہیں کہ اس حوال کو جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور آبیسلی پھر چونکہ آپ کی حکومت اس وقت جی بی میں موجود ہے تو اس کو بھی یہ چالنجز در پیش ہیں تو جو آپ کی قانون سازی اس وقت ہو رہی ہے اس میں بھی کیا کوئی منصوبہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ڈیلے کا شکار ہے یا اس کو پائے تک مل تک پہنچانے میں وقت اس لیے لگ رہا ہے کہ اس وقت ہمیں اس وقت کیا ہے رمضا و مبارک بھی ہے بیس کل کوویڈ کے وقت بہت سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ہمیں ایک تو یہ گورنمنٹ انٹروڈیوز کروانا چاہ رہی توریسٹ انشورنس کارڈ گلگت میں جس میں کچھ ہوتلز وغیرہ میں کنسیشن سونگے ٹوریسٹ کو وہ ون تھاوزن اس کی فی ہوگی یہ مطلب ایک ان کا کنسیشن پیپر ابھی آیا ہوا ہے تو اس پہ بھی ورک ہو رہا ہے لیکن یہ دیگر ایشوز کوویڈ کے ویڈیوز تھوڑا سا بیک پہ چلا گیا ایک اور میں آپ کو یہاں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جی بی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ چائنے سے ٹریڈ سے منسلک ہیں جی تو ہمارا بورڈر بند ہے تو اس ہمیں بہت سے مشکلات کا رہینو میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جو لوگ وہاں منسلک تھے وہ ابھی تقریبا فاقوب تک آپ پہنچے ان کو تو اس سال کوئی ہماری گزارش بھی ہوگی فوریڈ گورنمنٹ سے کچھ اقدامات کر کے بارڈر کھولا جائے تاکہ تجارتی سرگرمی کھولی جائیں کیونکہ یہ صرف ایک ہی ہمارا بارڈر ہے جو بند رہا باقی ترخم بارڈر جو ہیں وہ تین سے چار دن بند رہے ہیں لیکن بعد میں کھل گئے ہمارا سالہ سال سے بند ہے تو بہت سے مشکلات کے در پر اسی پر جہاں بارڈر بند ہو جاتا ہے تو اس کو کھولا رکھا جائے کچھ تو زیار قدرت بھی ہے سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے کوئی کیا فیوچر پلان ہے کہ یہ بن نہ ہو ٹنر بن جائے ہے کوئی اور اپشن ہو اس کے لئے لیکن فیلحال تک جو ہمارا اگرمنٹ ہے گورنمنٹ آرکھائنے بڑا تنوہ ہے بڑے پھول آپ دیکھیں کہ دیوسائی کا ذکر کر لیجی تو اتنے منفرد پھول کہیں پر نہیں تو ان کی حفاظت کے لیے اس کی پرموشن کے لیے دنیا کو آگا کرنے کے لیے اور جو وہاں پر پھل پیدا ہو رہے ہیں دنیا کی ایکسپورٹ کے ہمار کے کچھ ریا زمین کو نیشنل پارک میں انکلیوڈ کیا کیا ہے اور جو دوسرا جس طرح کی فروٹ اور ان کے حوالے سے ابھی سٹورج جو ہیں ہمارے سٹورز بنانے کے حوالے سے گورنمنٹ شاہر یہ کہ ابھی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ فروٹ تیار ہوتے ہیں وہ لے کے مارکیٹ میں زیادہ ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ہم اگر پریزرف کر کے جس ٹائم یہاں پر ایویلیبل نہ ہو یہاں مارکیٹ میں لے آئے ہیں تو پھر اس کے ریٹ بھی زیادہ ہو گا تو اس حوالے سے کیا وہاں کہ ٹکنالوجی لیٹریٹ کیا رہا ہے کیا اس حوالے سے کوئی ٹامات لیے گئے ہیں بلکل کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ایفاد جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس نے کافی پروجیکٹ وہاں پہ لانچ کی ہیں جس میں ٹنلز بنائے ہیں جس میں ورٹیکل فارمن کو کیا گیا ہے ابھی ایک ملے میں تقلیبا منو کی کوش کر رہے ہیں انہوں نے کافی ادھر جو ہمارے وفاق میں جو ادارے ان سے ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے تو امید ہے اگرکل کے حوالے سے ہم کافی یہ گورنمنٹ کام کریں جی شاہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے آپ کی بھی حکومت بنی ہے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے گلگ پرستان میں اتنے کام نہیں ہوئی خاص کرسنگو کے حوالے سے جو لوگ جاتے ہیں بہتری نہیں ہوئی آپ کی اس حوالے سے وفاقی حکومت جو اسلام باد میں موجود ہے تعمیر و ترقی کے حوالے سے کوئی مجلوب بندی پر بات ہوئی ہے پلیننگ کچھ اس طرح کی ہے کہ مزید وہاں پر تعمیر ترقی ہو جائے جی بالکل اس حوالے سے اپکس کمیٹی بنی ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب اس کو چیئر کر کے ہیں فیڈرل منسٹر جو پلیننگ ڈیویلپمنٹ ہیں اس حوالے سے ہمیں اچھا بہت بڑا پیکج جی بی کو ملنے جا رہا ہے جس میں ڈائک حرب کا پروجیکٹ جی بی کو مل رہا جس میں سرکیں روڈز اور ٹرنلز وغیرہ اسی پیکج میں شامل ہیں تو امید ہے اس سے انفرسٹرکچر تقریباً تبدیل ہو جائے گا جی بی کا نوجوان کی لئے کوئی پروگرام روزگار کے حوالے سے خاص کر کوئی اس طرح کی پلیننگ ہے جس میں ٹریننگ دی جائے ٹیکنکل ٹریننگ ہو یا کوئی اور تاکہ نوجوان کو روزگار کے محقی بلکل اس حوالے سے ہماری فیڈرل منسٹر جو ہیں اپنے شفقت محمود صاحب ان سے میٹنگ ہوئی نیوٹیٹ نے کام انیسیئٹ کیا ہے جی بی میں قریباً دس ہزار کے تک قریب ہمیں دے رہے ہیں ہمارے نوجوان کو جس میں فری لانسنگ کے حوالے سے لوگ ٹرین ہوں گے فری لیکن انہوں نے خود کہا کہ میں خود فالو کروں گا اور وہ فالو بھی کر رہے ہیں ابھی امید ہے کہ جون میں لائسنس ہو جائیں گے نیلامی ہو جائے گی لائسنس کی 3G 4G آ جائے گا تو لوگ ابھی بھی اس انٹرنیٹ میں بھی جو وہاں پر مؤثر ہے اس سروس میں بھی فری لانچنگ کر رہے ہیں اور کافی آچھا سوحیل عباس صاحب اگر ہم آپ کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو یقینا والی صاحب تو آپ کے منجھے سیاست دان تھے ایک طویل ان کا کریر ہے ان کے خدمات ہیں سیاست کے حوالے سے سب سے پہلے تو جی بی بی روزگاری ہماری سب سے بڑی جو ہے ہمارے نوجوان سفر ہو رہے ہیں بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں لیکن اپورچنیٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں تو ان کے لئے اپورچنیٹیز کو مہیا کرنا اب سمپل معاملی سے بی بیماری ہوتی ہے ہمارے ایڈوکیشن میں ابھی ہمارے پاس اپنا ابھی تک کوئی میڈیکل کالیج ہے نا انجینئرنگ کالیج ہے ہمارا جی بی کا تو اس حوالے سے بھی کام چل رہا ہے ایک میڈیکل کالیج گلگی تو اور بلتستان میں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جو ابھی وفاق سے اور پنجاب پوری صحبے کی ملا ہے پنجاب نے بھی اعلان کر دیا ہے آپ لوگوں کو یہ ملا ہے یا کوئی اس پر کام ہو رہا ہے اس حوالے سے اور احساس پروگرام کے حوالے سے جو وفاقی پروجیکٹ ہے تو اس حوالے سے کام ہو رہے ہے جی صحت کار تو کے دوران بارہ بارہ ہزار روپے گھر بیٹھے ہم کو مل گئے کیونکہ گریب لوگ ہیں بیک ورڈ ایریا ہے تو یہ بارہ ہزار بھی ان کے لئے کافی سے بحیثیت حکومت جی بی حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے جو خوبصورتی ہے گلگت بلستان کے تاکہ سیاہ کو معلوم ہو سکے وہ درازعہ جو پروگرام پر ہوتے ہیں مختلف قسم کے جس طرح پہلے بھی ذکر حکوم کا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہوا یہ بھی ہماری بدقسمت رہی ہے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں جو خوبصورتی ہے دنیا کو معلوم نہیں ہے سب سے بہلا ایشو ہمارا یہ تھا کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ فیسیلیٹی نہیں ہے سہی تو ایک ہماری سو ہمیں سہولیات دے رہی ہے اپنے انہوں سٹارٹ میں کی اس حکومت کی طرح ان کی پرارٹی میں ان کی ترجیحات میں ان کی فوقیت میں ہی شامل نہیں تھا کہ وہ سیہت کو فروغ دیں اور جی بی کی جو خوبصورتی ہے اس کو سامنے لائے جائے بلکل ایک تو اپنے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو مین ایشوز ہیں وہ دو تین جس میں سب سے بڑی اہم ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے اور سردیوں میں دیکھنے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایک تو گیس وہاں پر نہیں ہے جس کے وجہ سے وہاں پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرا انٹرنیٹ کی ہے تو دیگر جو منصوبے ہمارے پاس 50 میگا وار اتاباد میں ایک پروجیکٹ ہے جو پیکیج کا میں ذکر کیا اس میں پاور سیکٹر میں کافی زیادہ پروجیکٹ ہیں بلکل ٹائم ختم ہونے کو ہمیں آخری کوسین یہ کروں گا سیورج کا جو گلگت سیٹی کے گرم بات کریں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کو ہے اور سیورج کے حوالے سے ساف پینے کا پانی وہاں پر رہے سیورج کے حوالے سے یہ بھی اسی پیکیج کے ذکر کروں گا گلگت سٹی اور سکاردو سٹی دنیور کا علاقہ جو ہمارا اپنی کانسٹیونسی ایک حال میں تین سے چار عرب کا پروجیکٹ ہے وہ بھی اسی پیکیج میں آج کل میں ہمیں امید ہے کہ وہ پیکیج ہمیں پی ایم صاحب اس کی منظوری دیں گے اور اس کا جو انہائی ہے وہ پی ایم صاحب جی بی آکے ہی کریں گے رمضان کے حوالے سے کوئی خصوصی ابھی تک پیکیج سامنے نہیں آئے رمضان بہت زیادہ ہیں لیکن چلتے چلتے ہم آپ سے جانے چاہیں گے اس وقت جو حکومت کام کر رہی ہے آپ جو وزن لے کر چل رہے ہیں آپ اپنی عوام کو جی بی کی عوام کو حکومت کو پیغام دینا چاہیں گے بحیسیت لاؤ منیسٹر اور ریبی منیسٹر ہے اور اس لئے آپ سمجھتے ہیں کہ جادو کی چھڑی نہ سمجھی جائے بہت شکریہ سیئس وحیل عباس شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے جی بی سے لاؤ ان ریو منیسٹر ہیں بہت تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی کہ آنے والے وقت موجودہ حکومت کا وزن کیا ہے اور کس طریقے سے آنے والے وقت میں آسانیاں جو ہیں وہ عام عوام کے لئے کی جائیں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف ان کو اس بات کا ادراک ہے بلکہ اس کا ازالے کی کوشش کے جاری ہے